یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ معنی المرک کے فکر میں کھلا جاتا ہے امی جان فکر مندی یا محبت کی حالت میں نید نہ آنے کی باتیں یہ اشاروں کی خیالیں اڑانی اور میں اتنا ہی فکر مند ہوتا تھا تو یہ سترنج کے معاصلے میں کیسے ہو جائے گا آپ یہی جاننا چاہتی ہیں نا کہ میں رات پر کیا کرتا ہوں امی جان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواست کرتا ہوں یا خدا مجھے نید نہ ہے دن تو یہ بھی دنیا میں شور گول میں نکل جاتی ہے لیکن جو ہی دن کا اجالہ رکھتا سوتا ہے میں رات کی داری کے کوئی چین کر آسمان کے پار پہنچاتا ہوں پھر ابن المتال درمان جیسے باکار شہر کی کلام گنگنایا کرتا پھر دل میں یہ کہیں کیا خواہش جگتے ہیں کہ میں ابھی اور علم حاصل کروں ابھی اور ترقی کروں پھر پھر پھروں میرے تصوروں میری ریاہ کا شاہر بھرنے لگتا میرا جیت بے قرار ہونے لگتا جی ہوتا ہے کسے اونچے درخط پر چڑھ کے جور جور سے اپنی ریاہ کا آواز دو چیک چیک کرو میں پکارا کرو اے میری عظیم ترین ریاہ اٹھو اٹھو میں تمہیں آواز دے رہا ہوں تمہاری رات دیکھ رہا ہوں آپ نے تمام پریشانہ مجھے سناوں میں اپنی تمام خواہشیں تمہیں سنا دوں پھر ہم سب ایک ساتھ پر ارتگار کی عبادت کریں چاہے گلانی کے اونا سوک جائے جس میں ٹوٹ جائے یا کھون کسے کھو جائے سنو تواریف میں لکھے جانے والے ورق ہم نے آہم چھلا ہوں بن کر زندگی کو روشنی دیں رات بن کر دھرپی کے تمام سرحدوں کو مٹا دیں آہم میں تم سے گلے ملنے کے لئے بیچائیں مگر زمین میں جڑ جمائیں بینا ستاروں میں ٹہنیاں کہاں سے پھوٹیں گجرے اگر سلطان کی ستائی ہوئی ریا ہے مجھے نئی امید جگانی دکھوں سے بھریں زندگی سے ان کی حفاظت کرنی ہے ان کی خواہش اور طمعنی کو عملی صورت دینی ہے یا خدا میرے اتنے سارے منظریں ایک ہی دور میں پورے ہو جائیں خدا کی عظمت لیا ہے کی بھلائی کا خواہ اور جاتی خواہش جب تینوں میں قسم قسم ہو رہا وہ تو مجھے سونے کا وقت کہاں ہے مگر میری بیداری کی آر لے کرو پرانا راہ منا چھیننا کہ ایک بیگم لاو ساتھی کرو اور باہر بچے بیرا کرنے میں جھو جاؤ